موسیقی اسلام علیکم آج کل پودوے پاکستان میں آپ کسی شخص سے پوچھیں کہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے تو آپ کو بلوں کے اوپر شکایت سب سے پہلے سننے ملے گی اور بلوں کے حوالے سے بھی بجلی کے بلوں کے اوپر مہنگائی ہر شخص کو تنگ کرتی ہے لیکن کچھ عرصے سے بلوں نے سب کا جینا محال کر دیا مشکل کر دیا عام طور پر آمدن میں اتنا اضافہ نہیں ہوا جنہیں قیمتوں کے اندر اضافہ ہوا ہے یا جو نرخ بجلی کے اور گیس کے وہ جسے تیز رفتاری کے ساتھ اوپر گئے ہیں تو وہاں ایک سروائیول ایک چیلنج بن گئی ہے اس کا حل کیا ہے اس کے اوپر آپ حکومت سے سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ آئی پی پیز جو ہیں ان کو بہت پیمیٹس آ رہی ہیں بہت سارے کاروباری حلکے وہ کہتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری بند ہو گیا ہے کیونکہ تیریف اتنا اوپر چلا گیا کیا کریں اس کا سلیوشن کیا ہے حکومت کی جانب سے آئی پی پیز کے ساتھ ایک نیگوزیشن کی جا رہی ہیں اس کی آؤٹکم کیا ہوگی اس کے اوپر بہت زیادہ گاؤسپ تو چلتی ہے لیکن ایگزیکٹ خبر کیا ہے اور حقائق کیا ہے اس کے اوپر ہمارے پاس انفرمیشن بہت کم ہے تو آج ہم نے جس چکسیت کو دعوت دیا پروگرام کے عام طور پر انہی کی رپورٹ کے مختلف نمبرز ہیں کپیسٹی پیمیٹس کے حوالے سے جو بار بار کوٹ ہوتے ہیں کہ اتنے سو عرب اس کو جا رہا ہے یہ زیرو پروڈکشن کیا ہے اس کے اوپر باوجود ہم نے پچاس ساٹھ حرب دے دی ہیں تو ہم نے آج ان کو پروگرام میں خصوصی طور پر مدعو کیا ہے ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں محمد مابنے میں خصوصی ہیں وزیراعظم کے ان انرجی سیکٹر اور آئی پی پیز کے لیے جو ٹاسٹ فورس ہے جو ان کو ری نیگوشیٹ کر رہی ہے کہ ان کے ٹیرس کو کیسے نیچے لائے جائے یا کپیسٹی پیمیٹس کو کیسے قابل برداشت لائے جائے اس پروجیکٹ کے بھی انچار جائے ہیں محمد علی صاحب پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پہلے تو یہ بتا دیں کہ کپیسٹی پیمیٹس ایگزیکٹ ہیں کتنی کتنی ہم آئی پی پیز کو کپیسٹی پیمیٹس کر رہے ہیں سال کی تمام آئی پی پیز انکلوڈن دی گورنمنٹ اکیس سورپ کی کپیسٹی پیمیٹس جاتی ہیں اور اس میں سے حکومت کی کتنی ہے اور پرائیویٹ کتنی ہے جو ٹوٹل کپیسٹی انسٹالڈ ہے اس میں تقریباً پچاس فیصد گورنمنٹ کی ہے اور پچاس فیصد پرائیویٹ ہے لیکن جو کپیسٹی پیمیٹس کے نمبر دے وہ فرق ہیں بکوز جو پرائیویٹ سیکٹر میں دوہزار پندرہ کے اندر کول کے پلانٹس لگے ہیں اور ان کی کپیسٹی پیمیٹس کافی زیادہ ہے تقریباً نو سو عرب ہے تو جو اکیس سو عرب ہے اس کے اندر بکوز کول کے پلانٹس کا کامپوننٹ زیادہ ہے تو اس لیے پرسنٹیج وائز وہ زیادہ ہیں بٹھ ان ٹیمز آف کپیسٹی ٹوٹل میگا وارٹ رفلی ففٹی ففٹی ہے یہ جو ساہیوال یا سی پیک کے نیچے ہم نے پلانٹس لگائے ہوئے ہیں جو لارجیسٹ چنگ جو ہے ان پلانٹس کہ ساہیوال سب سے زیادہ کھا رہے ہیں ہاں ان میں ان کا زیادہ ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ بڑے پلانٹس ہیں سیکنڈ وجہ یہ ہے کہ ان کا ڈیٹ ابھی تک پیہ نہیں ہوا بیوز ڈیٹ کپ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے دس سال کا ہوتا ہے وہ بھی تک پیہ نہیں ہوا تو اس لیے شروع کے دس سال کپیسٹی پیمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اکیس سو ارب تو بہت زیادہ پیسے ہیں اور آپ پر یونٹ کتنا اس کپیسٹی پیمنٹس کا چارج کر رہے ہیں آج کے تقریباً ایک سو دس بلین یونٹ پاکستان میں بکتے ہیں سال کے تو انیس روپے پر یونٹ کپیسٹی پیمنٹ ہے ہمارے ملک میں پھر ہم نے اپنا انیجی مکس چینج کیا ہم موو ہوئے ٹوارڈز الینجی اور پھر کول تو چونکہ ہم نے انیجی مکس چینج کیا انڈ رینیوبل آلسو تو اس کی وجہ سے ہماری انیجی کسٹ کم ہوئی ان کیپیسٹی پیمنٹ بڑھی لیکن وٹ ہیپنڈ واس کے دو چیزیں ہوئی ایک تو کیپیسٹی پیمنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی تو ہماری جو کسٹ آف پوجیکٹ تھی وہ بہت زیادہ تھی سیکنڈ لی جو پلانٹس لگے ان کی ڈیمانڈ نہیں تھی وہ بجلی بکی نہیں اگر آج بھی ساری بجلی جو پاکستان میں بنتی اگر وہ بک جائے تو آٹومیٹکلی پر یونٹ کیپیسٹی پیمنٹ کم ہو جائے گی اور جو بجلی نہیں بکی اس کی دو وجہات تھیں ایک تو ڈیمانڈ ہمارے انکریز نہیں ہوئی تو ہماری پلاننگ فنکشن واس فلوڈ اور سیکنڈ لی ہم نے ٹرانسمیشن نیٹ ورک میں انویسٹ نہیں کیا تو یہ ہماری جو ادارے ہیں ان کی بڑی سیریس انکومپیٹنس ہے کہ اگر پلانٹس لگ رہے تھے ساؤت میں سندھ کی طرف اور وہاں سے اگر ڈیمانڈ ہمیں نورٹ میں لانی ہے تو ٹرانسمیشن کو ساتھ ساتھ لگنا چاہیے تھا جو کہ نہیں لگی تو ان دو وجہات کی بنا پر ہمارے کیپیسٹی بہت زیادہ ہے پاور کی اور بکتی نہیں ہے اس لیے جو لوگ بل دیتے ہیں ان کا پر یونیٹ بل بہت زیادہ ہے انسٹالڈ پیسٹی کتنی ہے اور کتنی بکتی ہے اس میں سے پینتالیس ہزار میگا وارڈ انسٹالڈ پیسٹی ہے لیکن تقریبا جو جنریٹ ہو سکتی ہے آفٹر آل در پلانٹ کے جو افیکٹ ہیں پلانٹس ری آور ہالنگ وغیرہ پلس ان کی جو ٹوٹل پروڈکشن ہو سکتی ہے تقریبا اب 38-39,000 ٹوٹل میکسیمم پروڈکشن ہو سکتی ہے اور کتنی بک رہی ہے سمر میں ہمارے جو پیک ہوتا ہے وہ تقریبا 26-27,000 میگا وارڈ پر ہوتا ہے اور ونٹر کے اندر ہمارے 10-12,000 ہوتا ہے ونٹر میں ڈیمانڈ کم ہو جاتی ائر کنڈیشن نہیں چل رہے ہوتا سردی کی تو سر اگر پیک ڈیمانڈ بھی لے لیں کہ آپ 27,000 لے لیں تو 28 بھی کر لیں تو آپ نے 38,000 کی جو آپ کے پاس 38,000,000 میگا وارڈ تو آپ نے 10,000 میگا وارڈ اضافی کیوں لگائی ہوئی ہے سر یہ اگر ایز ایسٹ کے پلاننگ کا فقدان تھا ہمارے ہیں اور ہمارے ہیں ایکچولی جو اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کا رول پاور سیکٹر کی پلاننگ میں بہت زیادہ ہے اگر آپ دیکھیں بہت ساری اور انڈسٹریز ہیں سمنٹ ہے ٹیکسٹائل ہے فوڈ ہے اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر جنرمنٹ کرتا ہے کہ کہاں پر ڈیمانڈ ہے اس کے ساتھ سپلائی آتی رہتی ہے ہمارے ہاں گورنمنٹ جی ڈی پی گروت فورکاسٹ کرتی ہے اور اس جی ڈی پی گروت کے بیس پر پاور کی سپلائی فورکاسٹ ہو جاتی ہے اور پھر وہ پلانٹس اپرو ہو جاتے ہیں سیکھنڈلی چونکہ جنریشن کے اندر جو پروجیکٹس تھے بہت زیادہ پروفیٹیبل تھے پولیسی وہ ویری ویری لیوکریٹیو تو اس کے لیے گورنمنٹ نے جب آناؤنس کیا کہ ہمیں پلانٹس لگانے ہیں تو بہت سارے لوگ آئے اور ہمیں پلانٹس لگائے تو it's a planning flow basically کتنے ایسے پلانٹس ہیں ایپی پیز ہیں بشمول گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں کا بریکا بھی دے رہے جو زیرو یا دس فیصر یا بیس فیصر پر چلنے اور ہم انہیں اربوں روپے کپیسٹی بھی اس کا پرسنٹی دینا مشکل ہوگا لیکن just to give you an example جیسے کہ 94 کے اندر جو پلانٹس لگے تھے وہ سارے کے سارے فرنس آئل اور گیس پہ لگے تھے اگر آج ان کو ہم چلاتے ہیں تو ان کی انہی جی کاؤس بہت زیادہ ہوتی ہے because coal پلانٹس سستے پڑتے ہیں نیوکلیر سستہ پڑتا ہے تو ان کا تو پلانٹ فیکٹر بہت کم ہے similarly 2002 کے اندر بھی گیس بیسٹ اور فرنس آئل بیسٹ ہے کچھ پلانٹس ایسے ہیں جو کہ نیچرل گیس پہ چلتے ہیں یا لو بیٹیو گیس پہ چلتے ہیں وہ بہت اچھا چلتے ہیں بہت ان کی کاؤسٹ کم ہے لیکن جو باقی ہیں جو الینجی پہ چلیں گے یا جو فرنس آئل پہ چلیں گے تو بہت سارے ایسے پلانٹس ہیں جن کا کپیسٹی فیکٹر کسی کا زیرو ہے لیکن زیرو والے کم ہیں but 5%, 10%, 15%, 20%, 25% بہت ہی کم چلے والے بہت سارے but because contract اس طریقے سے ہیں کہ وہ چلیں یا نہ چلیں ہمیں پیمنٹ کرنی ہے تو کپیسٹی پیمنٹ فل کپیسٹی کی جاری ہے وہ کتنے ہیں جو زیرو پہ چل رہے ہیں زیرو پہ چلنے والے بالکل زیرو پہ اگر آپ کہیں تو ایک یا دو ہوں گے ایک یا دو ہیں بلکہ ہاں بگر دیکھیں نا کبھی کبھی سمر کے مجھے کوئی وہ رضاق دود صاحب کے پروجیکٹ کے نمبر بھیج رہے تھے شاید روشت کا کوئی پاور ہے کو زیرو پہ بنا رہا ہے اور ہم اس کو یہ چار فیصد پہ شاید تو اور اس کو ہم نے اتنے عرب پیمنٹ کر دی ہے کوئی اس طرح کے ایک دو اور پروجیکٹس کے بھی نمبر سے تو مجھے اچھا لگا کہ یار یہ تو بیٹھ کے ان سے بات کرنی چاہیے کہ آپ زیرو یا چار فیصد پہ ہیں اور آپ کو اتنے عرب ہم دے رہے ہیں تو یہ غریب پکھا ملک ہے یہ اتنے پیسے آپ کو نہیں دے سکتا فرنکل ہم بات کر رہے ہیں اور تو بی آنسٹ ہم نے دوزار بیس میں بھی بات کی تھی اس وقت بھی آئی پی بیس نے کوپریٹ کیا تھا اس بار پھر سے بات کر رہے ہیں جو آپ کی ریپورٹ تھی دوزار بیس والی اس میں انیشلی بڑی ہائی ہوپس تھیں پروجیکشن بھی اوپر تھی کہ اتنی ہم ریڈکشن لے سکتے ہیں بعد میں مٹیریلائز نہیں ہوا ہوتا یہ نا ہمارے ملک میں انفرچنیٹلی کہ جب کام شروع ہوتا ہے تو بہت ہی پیشن کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور بہت ہی ہائپ ہوتی ہے اور پھر بہت جلدی ہم وہ اس ٹیم لوس کر جاتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک تو لوگوں کا فوکس چینج ہو جاتا ہے سیکنڈلی اس طریقے کے لابیز ہوتی ہیں کہ وہ کام کمپلیٹ بھی نہیں ہو پاتا تو یہ کام تو اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتے جب تک کہ گورنمنٹ یا انسٹیٹوشنز اس کے پیشے نہ پڑھیں ہمارے اگر آپ دیکھیں تو یہ کام کیوں صحیح طریقے سے نہیں ہو کیونکہ ہمارے انسٹیٹوشنز پرفارم نہیں کر رہے ہم نے جو ریپورٹ بنائی تھی وہ کمیٹی نے بنائی تھی 2020 میں جب شروع میں ریپورٹ بنی اس کے بعد انسٹیٹوشنل جو فالو اپ تھا اس کا آپ کے علاوہ میں کہہ رہا ہوں باقی جو ادارے جن سے ہم توقع رکھنے کہ سپورٹ کریں گے وہ لیک کرنے رکھ گئے تھے اس کی کیا خوی خاص وجہ تھی میرا خیال میں وہاں سے فالو اپ تھا میرا خیال میں گورنمنٹ کی سایٹ سے فالو اپ نہیں تھا کیونکہ کچھ ایسے انٹرس گروپ سے مجھے لگتا ہے کہ وہ جو خود ندیم بابر کے پروجیکٹس تھے تو ندیم بابر تو نہیں چاہے گا نا کہ اس کی آپ کاٹ دیں بج لیا اس کا ریٹ کام کرتا اس وقت میرا خیال ہے کہ جو گورنمنٹ کے بہت سارے فنکشنریز تھے ایون منسٹری ایٹسیلف منسٹری اف پاور ایٹسیلف ہمارے جو بیروکریسی تھی ایون جو پولٹیکل لیڈرشپ تھی ان کی طرف سے نہیں تھا بائن اور وہ سپورٹ نہیں کر رہے تھے نیگوسیشن کے اندر ہم لوگوں کو بیٹھنا پڑا ہمیں اس لیول کے بائن نہیں ملا اس وقت اگر اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے وہ بائن آ جاتا ہے پوش آ جاتا تو شاید یہ کام مکمل ہو جاتا یہ کام مکمل ہی نہیں ہوا ابھی آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں میرا اس بارے ہم ویری ہوپفل آپ ایپی پیز کو دوبارہ سے انگیج کر رہے ہیں ان سے قائل کر رہے ہیں کہ ریٹ کم کر دو یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے انڈسٹی بھی بیٹھ جائے گی پاکستان کی ایکانومی بھی بیٹھ جائے گی اور آپ ہی ہینڈل کر رہے ہیں تو آپ سمجھا لیں گے ان کو یہ بار میرا خیال ہے کہ اس بار جو ہے وہ ایک تو نیڈ آف دی آر یہ ہے کہ کرنا پڑے گا کام سیکنڈلی پاکستان چل نہیں سکتا اس طریقے سے ایسے وہ کہنے اللیئر کہ لاسٹ ٹیم بھی ایپی پیز نے کوپریٹ کیا تھا اور جو مجھے لگ رہا ہے اس بار بھی ایپی پیز کوپریٹ کریں گے ہمارے تھوڑی سی میٹنگ شروع ہوئی ہیں and we have seen cooperative attitude کیونکہ وہ خود بھی سمجھتے ہیں اور جن بزنس گروپز کا ایپی پیز ہیں ان کی اور بہت سارے بزنسز بھی ہیں تو اگر یہاں پہ پاکستان کا انرجی سیکٹر سے ہی ہوتا ہے تو ان کے اور بزنسز میں ان کو بہت فائدہ ہوگا because obviously they are the largest businessmen in the country تو وہ جو ہے مجھے اس وقت وہ بائن نظر آ رہا ہے secondly مجھے institution سے government سے ہر طرف سے وہ ایک بائن نظر آ رہا ہے لیکن خالی IPPs ہمیں صحیح کرنے پڑیں گے because ان کی جو capacity payment ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اس ملک میں take or pay contract سے نکلنا پڑے گا یہ جو problem ہوا ہے اس لیے ہوا ہے کہ پاکستان میں ہم نے 90s میں reform شروع کی اور ہم complete نہیں کرتے تو ہم نے government کو single buyer رکھا ہے اس ملک کے اندر اب ایک طرف IPPs ہیں power generators ہیں اور ایک طرف consumer ہیں چاہے industry ہو چاہے domestic user ہو اور بیچ میں government کھڑی ہوئی ہے سرکار سرکار is in the business of buying from them and selling to them سرکار has to come out let the market decide دنیا میں late 90s میں آسے کو تیس سال پہلے power markets ساؤتھ امریکہ جیسے ملکوں کے اندر بننا شروع ہو گئی تھی تو وہاں پر power markets ہیں market forces ہیں لوگ آتے ہیں اپنے بجلی بیشتے ہیں اور لوگ خریدتے ہیں traders ہوتے ہیں سپلائز ہوتے ہیں تو پورا یہ system بنا ہوا ہے تو we need to create those markets ہمارے یہاں کوئی چھ سال سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اس بار ہم نے بہت جگہ presentation میں کہا ہے کہ we need to create markets across the board buy-in ہے اور میرا خیال ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس بار اگر اگر اگلہ ایک سی ڈیڑھ سال ہم نے لکے کام کر لیا تو we'll be able to create power markets 2001 میں ایک program تھا جس میں ہم نے California کے power sector کی اوپر as a journalist مجھے موقع ملا تو اس میں وہ peak hours میں ان کے rate یہاں چڑے ہوتے تھے اور off peak hours میں وہ نیچے گرے ہوتے تھے بلکہ بعض ان کے private جو producers تھے وہ negative میں اس وقت جا رہے ہوتے تھے کیونکہ surplus power generation ہے آپ کو کوئی کام نہیں ہے تو وہ چیزیں ہم نے کر ہی نہیں ہیں 20 سال تو ہم نے ضائع کر دی ہیں پتہ نہیں آگے کچھ کریں گے کی نہیں لیکن IPP's کی negotiations وہ بڑی important ہیں اب میاں منشاہ ہے اس کے دس کاروبار ہیں اس کے power projects میں ہیں دوڑ گروپ ہے اس کے power projects میں ہیں دس اور کاروبار میں ہیں آپ ان کو offer کیا کر رہے ہیں کیا چیز table پر options کیا ہے ان کے لئے کچھ plants ایسے ہیں جن کی بالکل جیسے کہ ضرورت نہیں ہے تو ان کو تو terminate کر دینا بہتر ہے like نام میں ابھی نہیں لینا چاہوں گا لیکن کچھ plants ایسے ہیں how many کتنی تعداد کتنی ہیں five plants ایسے ہیں جن کو terminate کر دینا انٹی ڈی سی سے ہم نے پوچھا اور انٹی ڈی سی کا view یہ ہے کہ کچھ plants ایسے ہیں تقریباً پانچ plants جن کی ضرورت پڑے گی ہی نہیں آنے والے وقتوں میں تو ان کو تو سسٹم میں رکھنے کا فائدہ نہیں ہے تو ان کے ساتھ ہم ان کے contracts termination کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر obviously اس کے بہت سارے terms and conditions ہیں جو کہ discuss ہو رہے ہیں اور وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے کے اندر میرا خیال ہے کہ اگلے تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ وہ decisions ہو جائیں گے ہفتے دس جنوں میں وہ پانچ والا تو کام آپ کر لیں گے انشاءاللہ وہ ہو جائے گا اور دوسرا اس کے بعد جو باقی بہت سارے ایسے ہیں جن کو ہم take or pay سے change کر کے take and pay پہ لے کے جانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا بھی dispatch factor بہت کم ہے تو ہم ان سے یہ negotiate کریں گے کہ جو بجلی وہ بیچیں گے ہم اس کی payment کریں گے وہ کتنے projects ہیں وہ تقریباً دو اور 94 کی policy میں جو set ہوئے ہیں اس پر سترہ projects ہیں اس میں سے بارہ ایسے ہیں جن کا dispatch factor بہت کم ہے پانچ ایسے ان کا dispatch factor زیادہ ہے وہ اچھا چلتے ہیں ان کے ساتھ ہم negotiate کریں گے کہ انہیں ہم take and pay پہ لے جائیں گے جتنی بجلی لیں گے اس کے ساتھ سے payment کریں گے لیکن اس میں سے کچھ plants ایسے ہوں گے جن کو alive رکھنے کے لیے ایک certain minimum amount میں دینی پڑے گی ورنہ پھر نقصان ہوگا ان کو تو ہم actual base پہ calculate کر کے we will keep them alive but the idea ہے اس کے اگلے دو سالوں میں جب power market بن جائے تو سارے کے سارے power market میں چلے جائے اور government کی ذمہ داری ختم ہو جائے جن کو آپ terminate کرنا چاہتے ہیں پانچ ان کا کیا بھی debt servicing والا component outstanding ہے یا clear ہو چکا 94 اور 2002 کے تمام plants debt servicing paid ہے شاید ایک دو کا 2002 کے شاید ایک دو کا باقی ہوگا وہ بھی نہیں سب کا paid off ہے تو پھر تو وہ اپنی life گزار چکے ہیں تو آپ کو آسان ہونا چاہیے manageable ہونا چاہیے ملکوں کو بار بار re-negotiation نہیں کرنی چاہیے اور یہ بڑا valid argument ہے ideal situation میں نہیں ہونی تھی لیکن اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھیں ہم اور ہمیں assets بیچنے ہیں آگے جا کے infrastructure projects کرنے ہوتے ہیں public private partnership ہوتی ہیں لیکن problem یہ ہوا ہے کہ IPP's کی جو case میں جو contractual arrangements تھے وہ IPP's کی سائٹ سے اس طریقے سے honor نہیں ہوئے for example بہت سارے plants cost plus پہ تھے cost plus کا مطلب ہے میں آپ کو ایک example دیتا ہوں cost plus کا مطلب ہے کہ government ساری cost دے گی آپ کا dead government پے کرے گی اس کے اوپر سود government دے گی insurance government دے گی آپ کے employee سے خرچہ government دے گی operations maintenance government دے گی government will pay for everything اور جو آپ invest کریں گے اس کے اوپر government آپ کو 15% dollar میں return دے دے گی اور 2021 میں ہم نے جب re-negotiate کیا تو percentage change ہو گئی تھی لیکن تھا کہ آپ کو dollarوں میں 15% return ملے گئے that was the whole model تو اگر کوئی پلان 15% dollar سے زیادہ کماتا ہے تو وہ allowed نہیں تھا right اب IPBs کا argument تھا جو ہم نے negotiate کیا کہ نی جی ہم efficient تھے ہمارا argument تھا کہ آپ efficient نہیں تھے آپ اس لیے efficient تھے کہ آپ نے جو efficiency دکھائی ہوئی تھی نیپرا کو at the time of tariff وہ کم دکھائی تھی تو اگر میں submit کروں گا efficiency کم کم اور میں زیادہ efficient ان کی rate of return کتنی تھی 15% dollar میں ہونی چاہیئے تھی اس میں اس وقت جیسے کہ ابھی میں نے جو numbers دیکھے ہیں ابھی جو ہم negotiate کر رہے ہیں تو دیرا پلانٹ جن کی پچھلے دو سالوں میں 80% 100% لیکن اس کے اندر ان کو ایک advantage یہ ملا ہے کہ dollar جو ہے جس زمانے میں 3040 روپے کا تھا اس سے 20 سال پہ لے آج 280 روپے کا ہوئی ہے تو وہ تو خیر اگر dollar based return ہے تو وہ ان کا right ہے لیکن اگر for example cost plus IPP اپنے جو cost کے اوپر جو ان کو return formula government دیتے ہیں اس سے زیادہ کمارا ہے تو وہ return پھر اس کا نہیں ہونا چاہیئے میں ایک example دے رہا ہوں تو ہوا یہ ہے کہ IPP's کی طرف سے بھی کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہیں اسی لیے یہ negotiate ہو رہے ہیں اگر کوئی party کوئی بھی ایسی چیز نہیں کر رہی جو کہ contract outside ہے یا بالکل contract کے حساب سے تو پھر government کو ضرورت نہیں پڑتی میرے خیال میں لیکن ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ ایک تو ہم نے بھی غلطیاں کی ہیں اور ہمارے جو لوگوں جو انہوں نے فیصلے کی کہ tariff کیسے دیں گے وہ اس طریقے سے تھی کہ ایڈ میں وہ 24-25% ڈالروں میں بنے تو ہمارے بھی بہت لوگوں نے کلتی کیے یہ سر ایک بالکل honest mistakes ہیں یا یہ crop practices کے زمین میں آتی ہیں آہ I think honest mistakes تو بہت کم ہوں گی میرے اپنا خیال ہے اور اس کے اندر آہ sorry honest mistakes ہوں گی کچھ because early sorry 90's more early 2000 change of percentages 15 to 24 it makes millions of dollars billions of dollars billions of dollars over the years ہا لیکن late 90's early 2000 میں چونکہ وہ سمجھ کم تھی ملک میں وہ knowledge based week تھا تو اس میں کچھ جگہ پہ ہوئی ہوگی لیکن پھر بھی جو it is not possible کہ consistently over three decades اس طریقے سے غلطیاں ہوئی ہیں اور کچھ لوگوں کی جیبے بھی بھری ہوں گی definitely بھری ہوں گی لیکن دیکھیں اس میں ایک بڑا بلکل صحیح آگومنٹ ہے کہ ہم IPP سے نگوشیٹ کر رہے ہیں جو کم کریں گے لیکن at the same time ہمارے اپنے لوگوں کی بھی accountability ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے جن institutions نے یہ چیزیں دیں ہیں ان کی بھی accountability ہونی چاہیے the problem is کہ ہمارے ہیں چونکہ ہمارا law enforcement mechanism weak ہے تو اس لیے accountability نہیں ہوتی but this should happen جب تک ہمارے ان لوگوں جنہوں نے غلط کام کے ان کی accountability نہیں کریں گے تو پھر تو یہ پھر سے ہو رہا اچھا ہم نے درمیان میں کچھ experts جو energy sector سوچا ان سے بھی رہے لے لیں آپ تو ہیں expert لیکن میں expert نہیں اس لیے میں نے مدد کے لیے کچھ لوگوں کو ساتھ دعوت دیو تو خالد منصور صاحب سی پیک کے بھی پاکستان میں سی او ہب کو بھی رہے ہیں اس کے علاوہ انگرو اور نہیں ہوئے اس کو کیسے manage کیا جائے آپ کے ذہن میں کیا چیز خرابی کی بنیاد کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے جی اسلام علیکم مرک صاحب مرک صاحب thanks for the invitation محمد علی صاحب نے بہت اچھی تفصیل سے گفتگو کیا اور بہت اچھا articulate بھی کرتے ہیں اور یہ جو negotiations پہلے ہوئی تھیں تو i have work very closely with him also تو میری صرف اس کے اندر humble گزارش یہ ہے کہ سارے چیز کو آپ کو holistically دیکھنا پڑے گا کہ اس کی root cause کہاں سے آئی اور ملک کے اندر مہنگی بجلی کی وجوہات کیا تھیں پھر اس کے بعد آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ policy جنہوں نے بنائی ان کی کیا اس وقت objectives تھی اور اس کے بعد پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس میں سارے factors اگر آپ صرف single out ائی پی پی کو کر لیں گے تو میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اگر میں دیکھوں کہ اس وقت اگر tariff 60 روپے کا ہے تو اس کے اندر جو ائی پی 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 سے جو cost 20 20 روپے ہے وہ باقی جو چیزیں وہ کدھر ہیں اس کے اندر اگر اس کو فردر بریک اپ کریں کہ ڈیوٹیز ان ٹیکسز ہیں اس کے اوپر کتنا بڑا وہ ہے اس کے علاوہ پبلی کلی اون پاور پلانٹ ہیں ان کو کتنی کپیسٹی پیمنٹ جا رہی ہے ہمارے ٹرانس علی صاحب بہت ماشاءاللہ تجربہ کار ہیں اس کو انیلیٹیکلی دیکھیں اور پھر اس کو ہولیسٹک سلوشن جب تک سامنے نہیں آئے گا تو صرف اس کی ڈاؤن سائیڈ یہ ہے کہ اگر صرف آپ نے ایک سنگل کامپننٹ اس کا فال آؤٹ اب آپ دیکھ لیجئے کہ فال آؤٹ یہی ہے کہ ایک طرف آپ کو پتہ ہی ہے کہ لاس پروگرام میں آپ نے ہمیں مدو کیا تھا تو بڑی ایک ہنبل سی کوشش کر رہے ہیں کہ سی پیک ٹو کو پھر سے ریوائیو کیا جائے ملک کے اندر انویسمنٹ لائی جائے تو اب اگر انویسمنٹ کا انویرمنٹ جو ہے اس وجہ سے اس کو نقصان ہوتا ہے تو لانگ ٹم میں تو ملک اس میں نقصان ہے تو لاس کو اور وہ بھی وہی تھا کہ ملک خاطر کرنی ہے قربانی دینی ہے ایکسیلنٹ انسینٹیوز دیئے گئے ایکسیلنٹ کنسیشنز دی گئیں وہ جو کیومیلیٹیو اس کا جو اثر تھا اس وقت اگر ہم اسٹیمیٹ کرتے وہ تقیبا آر سو چالیس بلین تھا اور اس وقت ہم نے کہا کہ اگر یہ ڈالر صرف ایک سو اٹسٹ ہے پھر اس کے بعد سب سے بڑا جو آرگیومنٹ ہوتا تھا کہ یہ ڈالر انڈیکس نے پروجیک جو ایک حکومت کی پالیسی تھی تو وہ بھی لیٹ گو کر دیا تو شورٹ آنسر ٹو یور کویسشن میں ابھی بھی یہ کہوں گا ان کی ماشاءاللہ تاز فورس ہے سارے ایشو کو دیکھیں اور ایکویل ایمفیسس ڈالیں جو اس کے ووز ہیں پاور سیکٹر کے اس کو کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنو آپ سے اور سی پیک کے اندر جو پروجیکٹ آئے ہوئے میں کچھ دن پہلے گورنمنٹ کے بڑے ٹاپ فنکشنری سے تھا کہ ایکسپنسی پاور is مچ بیٹر دن ایکسپنسی پاور is مچ بیٹر دن نو پاور انڈسٹری بند ہو چکی تھی جی ڈی پی ہمارا نیچے چلا گیا تھا تو ہم لوگ چائنا گئے اور میں آپ کو بلکل فیکشل بتا رہا رہا ہوں کہ ایک پرائم منسٹر چائنیز سے مدد لی جائے اور سب سے بڑا مستہ یہ تھا کہ ہم لوگوں کی جو پاور جنیشن تھی اٹھتیس ریسر جس کی وجہ سے ہماری کوسٹ پاور جنیشن بہت زیادہ تھی جب ہم چائنا گئے ہیں تو ہمارا نیریٹیف کیا تھا کہ ہم نے پاور کرائیسز کو ختم کرنا آپ ہماری مدد کریں ہمارے پاس انڈیجن فیول ہے تھر کی شکل میں جو کہ ستر سال سے ہم ڈیویلپ نہیں کر سکے اور دنیا میں سب نے انکار کر دیا کہ جی وہ فائننس نہیں دے سکتے تو چائنا کو جو بھی پریولنٹ پالیسی تھی اس کے تحت ان سے آپ یقین کریں کہ منت ترلہ کیا گیا تو بلیئنز آف ڈالر کی انویسمنٹ آئی اب آپ دیکھ لیں تھر کہاں کھڑا ہو ہے سب سے سستی بجلی تھر سے پیدا ہو رہی ہے اور اس کے بعد انہوں نے چائنا بیگراؤنڈ ہوگی لیکن کیا بھی اگر ہم نے تیریف ری نیگوشیٹ کرنا ہے تو وہ سر میں ادھر ملک ایک سیکنڈ دیجئے میں وہ آ رہا ہوں اچھا اب یہ چائنا کو ہم نے کوئی خاص مراد نہیں دی اور ان کو بہت زیادہ ہم نے ایمفیسائز کر کے یہ پاور پلان لگوا لیئے پوائنٹ نمبر وان اور جو بھی تھا افرن پیریٹ اور سیون ایئر اس کا پیریٹ تھا تو اس میں یہ کہا گیا کہ اس کی جو کپیسٹی پیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ اس کی لائیبیلیٹی ہے اور ہم لوگ ریوالونگ ایک 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 ریکوائیمنٹ تھی جس کی وجہ سے جتنے انہوں نے انویس کیا تھا ان میں لینڈرز نے کال کر لیا اور ان کے ڈیویڈنڈ بھی نہیں جا رہے تھے تو خیر یہ مینڈیٹ مجھے دیا گیا اور اس کے بعد ہم نے چائنیز ایک آگے بھائی جان سر بریک کری بھاگی ہے مجھے ایک لائن مگر یہ آپ سے امپریشن مل جائے کہ کیا چائنیز ہمیں تھوڑی بہت بریتنگ پیس پڑتی ہے میجر کومپنن کپیسٹی پیمنٹ کا یہ لون ری پیمنٹ ہے اور دوسرا ہم نے کہا کہ آپ انٹریس ریٹ کم کر دیں اب یہ دیکھیں میکرو اکنومک جو سیچویشن آئی ہے جس وقت یہ سارے نیگوشیئٹ کیے تھے چائنیز ساتھ تو لائیبور پلس 3.5 پرسن لائیبور پوائنٹ 5 تھا اب آج کا لائیبور 5.5 پرسن پہ چلا گیا اب بجری بھی لگ گئی اس کے بعد آئی جی سیپ کیا حکومت پاکستان نے انٹی ڈی سی نے کہا کہ ہمارے پاس اتنی ڈیمانڈ ہوگی کیونکہ سی پیک ٹو نے آنا تھا اور اگر پاور نہیں ہو تو آپ کی انڈس لائیزیشن نہیں ہو سکتی تو جتنی آپ نے انوزج کی تھی کہ ہماری پیسن انکریز ہوگی وہ بائیس پرسنٹ کم ہوئی اس کے وجہ سے پر یون اگر بریک آگی ہے مجھے آپ خدا حفظ کرنا خیالد منصور صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا بریک لے لیں بریک سے واپسی پہ محمد علی صاحب سے اسی کوئسٹن سے سٹارٹ کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا محمد علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ایپ پی کے ساتھ ہم نیا مہدہ اور کیا کنسیشن حاصل کر سکتے ہیں اس کے اوپر ان سے بات کر رہے ہیں محمد علی صاحب جو خالد منصور صاحب نے تجزیعہ پیش کیا اور تجاویز دی پہلے تو اس کے اوپر اپنا کومنٹ کرتے ہیں وہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں اور میں بھی تھوڑا سے شروع پتا تھا کہ ہمیں حولیسٹک چیزوں کو دیکھنا پڑے گا ایپ پی پی ایپ ایپ گورنمنٹ کے پاس اگر رہے گا تو صحیح ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں یہ اس ٹی ڈی 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 اتنا بڑا ادارہ اس کا بائے ڈون ڈنا مشکل ہوگا اور نیش سکیوری رسک بھی ہو سکتا ہے بہت لوگوں کو concern ہوگا تو can break it and privatize it Secondly NTTC کے اندر جو transmission line لگانی ہیں لیکنے پاس capital سوچنا چاہیے کہ ہم ان ڈسکوز کو as it is privatize کرنا چاہتے ہیں ہم break کر 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 چاہتے ہیں بہت ہماری جو power markets آ جائیں گی تو ڈسکوز کا کام صرف wire business ہوگا they will only be transmitting جب power markets بن جاتی ہیں تو buying and selling of electricity جو ہے وہ private sector کرتا ہے تو ڈسکوز بھی ڈیفنیٹلی ہے تو long term concession یا privatization کی تھروہ میں ان سے بھی جان چھڑانی چاہیے government should not be in these businesses because once we have power markets and ڈسکوز and transmission ہمارے پاس اگر نہیں ہوں گی تو پوری جو planning function ہوگا وہ automatically market forces کریں خالی صاحب اس کا تذکہ بھی کر رہے تھے آپ سے بھی چاؤں گا اس پہ بات کریں ابھی جو آپ کو بجلی کا bill آتا ہے تو اس میں ایک حصہ ہوتا ہے آپ تاثولز کو دیکھ رہی ہے اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں لیکن اس کے اوپر ہم کافی کام کر رہے ہیں منسٹری بھی بہت کام کر رہی اس کے گا پرائم منسٹری بھی چاہ رہے ہیں کہ کام ہو کیابنیٹ وانٹ سٹ تو انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی مومنٹ ہوگی ہے ات ملتی رہے ہیں ہاں اور ٹیکس پیئر ہوئے نہ ہو ای پرسنلی تینک کہ یہ انڈریٹ ٹیکس ہے جو کہ غریب آدمی کو بھی ہرٹ کرتا اور میراد بھی ہرٹ کرتا اور یہ نہیں ہونا چاہے یہ کم ہونا ہوگا تو صحیح ہم بریک سے پہرے تھے کہ آپ خیال میں مستقبل میں ایڈ کر دوں یہ بڑا کریڈیسیزم ہوتا ہے اور کافی پاور سیٹر میں لوگ کہتے ہیں کہ جی ایپی پی سے نیگوسیشن جو کر رہے ہیں تو اس کا ایمپیکٹ نینٹی فور اور ٹو تھاؤزن ٹو کا بڑا کم ہوگا بٹ اس پہ ہمارا پوائنٹ یہ کہ خالی نینٹی فور ٹو تھاؤزن ٹو پہ ہم نہیں دیکھیں گے ہم تمام ایپی پیس کو دیکھیں گے جتنے بھی ایپی پیس ہم ٹو تھاؤزن سکس کے دیکھیں گے نیوکلیر کو دیکھیں گے گورنمنٹ اون ایپی پیس کو دیکھیں گے ہم نے گورنمنٹ کے پلانٹ کوالیڈی دیکھنا شروع کر دیا ہے تیکھ کہ گورنمنٹ کے پلانٹ کے ساتھ سورب کی تقریباً کپیسٹی پیمنٹ ملک کو نہیں دینی پڑے گی آنے والے وقت میں اس کا جو ٹیریف ایپیٹ ہوگا وہ تقریباً پینتالیس سے پچاس پیسے ہوگا نوون کے انسے کے بہت ہی کم ہے بہت پینتالیس سے پچاس پیسے بھی سال کا پچاس عرب بنتا ہے اور اسی طرح یہ تو سٹارٹ کیا ہے ہم نے ترمیشن پیسے شروع کیا ہے اگلے دو ہفتوں میں انشاءاللہ ہمارے ٹیکن پی کا نالسس پورا ہو جائے گا گورنمنٹ تو ہم بڑا ٹیڑا گورنمنٹ والا ایشو جو ہے وہ بڑا ٹیڑا ہے دیٹ سرویسنگ کی کسی گورنمنٹ ہم سے چارج کری جاری اس کی کسٹ جو ہے ساڑھے تین روپے وہ بل میں جا رہی ہے تو سرکولیٹ ڈیٹ کا بھی حال نکالنا ہے اس کے اوپر گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے ٹاس فورس بھی کام کر رہی کہ سرکولیٹ ڈیٹ جو ہے اس کو کس طریقے سے ریزول کیا جائے تو سرکولیٹ ڈیٹ آپ اوپر تم سود دے رہے تو اس کا بھی حل نکالنا پڑے گا جب تک نہیں نکال لیں گے تو تب تک ساڑھے تین روپے فی یونٹ ہم سے آپ لیے جائیں اچھا ہمارے بھی حل سمجھ نہیں آرہا حل کیا ہونا چاہیے حل تو سب سے بڑائی ہے کہ ہم کنزپشن کو بڑھائیں جب کنزپشن اگر بڑھے گی تو یہ تیریف جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ساری ہمارے پاس جو کیپسٹی ہے اور جتنی ہمارے پاس ٹرانس ہے اویلیبل اس کو اگر پورا یوز ہونا شروع ہو جائے تو یہ سبسٹینشل ڈیکلائن آ جائے گا یہ پھر یہ نہیں ہوگا کہ اتنے پیسے اور روپیہ ڈیر روپیہ وہ بہت بڑا جو ہے اس سے فرق آئے گا دیکھیں یہ جب ظاہرے جب یہ پالیسیز بنی دوہزار سترہ اٹھارہ میں تو ہماری اکنومی کی گروتھ اچھی چل رہی تھی اور اس میں جو ہے وہ لوگوں کی پروجیکشنز جو تھی صرف اسی میں نہیں پاور میں بلکہ ہم تو سمنٹ میں ہیں سٹیل میں ہیں اور اس میں بھی ہماری جو پروجیکشنز ہیں وہ سب رونگ چلی گئی کیونکہ سمنٹ میں ندیم صاحب یہ میں بتاؤں آپ کو کہ آج سے آٹھ سال پہلے جو کنزمشن تھا پاکستان میں آج اتنے ہی کنزمشن ہے اور سٹیل میں تو اور غزب ہو گیا کہ جو اس وقت چودہ لاکھ ٹن کی کیپسٹی تھی ہم ایکسپیٹ کر رہے تھے کہ آج وہ پچیس لاکھ ٹن جو ہے کنزمشن ہو گا وہ چودہ کی جگہ سات لاکھ ہو گیا تو ایکچولی جو ہے وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری جو ہے وہ ایکنومک ایکٹیویٹی کو بڑھایا جائے ایسے اقدامات کیے جائیں کیونکہ سارے جو اقدامات ریسن پریئیڈ میں ہوئے ہیں انڈر دی گاب آئے میں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ڈیمانڈ ڈسٹرکشن پہ ہوئے ہیں اور پھر یہ ہے کہ جو حکومتوں نے سکسیسیف گورنمنٹس نے جو ہے وہ ٹائم لیٹ کیے پھر ایک ساتھ آئی ایم ایف کا پریشر پڑا تو سارے کے سارا جو بیک لوگیں ایک ساتھ کیا تو اس سے بہت زیادہ بہت زیادہ آئے انفلیشن جو ہے وہ آگیا میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہے ایک آئی ٹھنک وہ بات جو آئے کر رہے ہیں کہ ہماری ری پروفائلنگ آف ڈیٹ کا جو ہے اس میں بھی آئی ٹھنک ایک اچھا خاصہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آئے جو ہے وہ سیونگ آنی ہے آئے باقی جو آئے چیزیں ہیں کہ جس طریقے سے وہ آئے آئے یہ آئی پی پیس کے ساتھ جو ہے وہ انگیجمنٹ ہے آئے پی پیس کے ساتھ آئی ٹھنک منسٹر صاحب نے آج کل بھی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ یہ جو ہے وہ میوچول جو ہے وہ کنسلٹیشن یہ ہوگا کیونکہ کوئی بھی آربیٹریری جو ہے کوئی ڈیسیشن اگر ہوا تو وہ آئی ٹھنک بہت زیادہ ہی ڈیمیجنگ ہوگا اور بہت زیادہ جو نیگٹیو نیگٹیویٹی جو ہے ان کے لیے پھیلائی جا رہی ہے چالیس فیملیز اور ایچ سیکٹر ایچ سکتا وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے پاؤں پہ کلاریاں مار رہے ہیں کہ اس قسم کی جو ہے وہ باتیں پریس میں ہونا is ویری ویری ڈیٹریمنٹل تو اس میں جو جہاں جہاں بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں جہاں بڑی غلطیاں ہوئی ہیں ان کو جو ہے وہ دیکھا جائے گورنمنٹ کے شعبے میں اور اس کو ٹھیک کرنے کے جو ہے وہ اقدامات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اکنومی کے لیے سود مند ہوگا آریف عبیب صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا محمد علی سیٹری پروفائلنگ کا ابھی ذکر کیا آریف عبیب صاحب نے دیٹری پروفائلنگ آپ کو گورنمنٹ سیکٹر پہ بھی تو کرنی ہے گورنمنٹ سیکٹر کا آدھا بوجھ 50% تو ہے کپیسٹی پیمیٹس کا اصل میں گورنمنٹ کے جو سیکٹر جو پلانٹس ہیں ان کے اوپر نیوکلیئر کے علاوہ ان کے علاوہ ڈیٹ بہت کم ہے نیوکلیئر کے اوپر ڈیٹ ہے آلڈیڈی ہم نے نیوکلیئر جو پلانٹس ان کے ساتھ انٹریکشن شروع کر دی ہماری دو میٹنگز ہو گئی ہیں اس میں انہوں نے کچھ پلانٹس کے اوپر تو ڈیٹ پروفائل کر لیا ہے لیکن جو باقیوں پہ نہیں ہوا ان پہ بھی ہم ان سے بات کر رہے ہیں کہ ڈیٹ ری پروفائل کر دیں سی پیک والے جو پروجیکٹس ہیں جو چائنیز ہیں کہ چائنیز اوورال آپ کو وہاں پہ گنجائش دیں گے یہ بہت سوال ہے سب سے زیادہ گنجائش وہیں پر ہے دیکھیں اگر ہم نے جو جا وہ گنجائش ملے گی آپ کو بہت گنجائش میرا خیال میں ملے گی اس کی وجہ ہے کہ ڈیٹ ری پروفائلنگ جو ہے نا وہ کوئی ایسا کوئی ری نیگوسیشن آف ٹرمز تو نہیں ہو رہا نا وہ تو ہم ڈیٹ ری پروفائل کر رہے ہیں اس کے اندر فانیس منسٹر اور جو ہمارے پاور منسٹر ہیں یہ چائنہ گئی بھی تھے ایک آدمہ پہلے ان کی میٹنگز بھی ہوئی جو پہلا وزٹ تھا اس کے نتیجے بہت اچھا نہیں تھا لیکن ڈیٹ پروفائلنگ میرا اپنا خیال ہے کہ اس سے ایمپیکٹ بہت زیادہ ہوگا میرے خیال آئی ایم ایف کے اگریمنٹ کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اگر ڈومیسٹیکلی بھی اپنے آئی پی پیز کے ساتھ کر لیں گا گرمنٹ والے بھی کر لیں تو پھر آپ کا ایک کیس مضبوط ہوگا اور تقریباً تین ساڑھے تین روپے کا ایمپیکٹ ہوگا ڈیٹری پروفائلنگ سے سی پیک والے کا سی پیک والے جوگر ہم کر لیں گے ڈیٹری پروفائلنگ تو اس کے اندر تین سے ساڑھے تین روپے کی بچت ہو جائے گی بل کے اندر فی جونٹ تو اگر آپ دیکھیں نا کہ تین ساڑھے تین روپے پر یونٹ وہاں سے بچت ہوگی اگر ہم ٹیکس تھوڑا سا ریشنلائز کر لیں وہاں سے ہوگی پلس ہم جو جوری نگوسیشن کر رہے ہیں وہاں پر فرق پڑے گا اور اوورال تھوڑی بہت افیشنسی تقریباً اگر ہم دیکھیں تو پارٹ دس روپے کا فرق اگر ہر جگہ محنت ہو تو ہو سکتا ہے that's a lot of saving بیس پسنٹ اگر بجلی کے بل نیچے آ جائیں اور اگلے چھے آٹھ مینے کی محنت سے تو بہت اچھا ہو سکتا ہے اگلے سمر سے پہلے کیا اتنا اپٹیمزم ہے آپ میں کہ بیس سی صد بلوں کی قیمت نیچے آ جائے گی اگلے چھے مینوں میں یہ ہے آپ کے میں آپ کو نمبرز دے رہا ہوں نا ٹیکسیز آپ ریشنلائز کریں تھوڑے سے ڈیٹری پروفائلنگ کریں آپ یہ آئی پی پیز سے بیٹھیں اور آئی پی پیز آریف صاحب نے بالکل صحیح کا یہ میوچول کنسنٹ سے کر رہے ہیں میوچول اگریمنٹ سے کر رہے ہیں سب کے ساتھ انٹریکشن ہو رہی ہے کیونکہ ہمیں بزنس ماحول بھی ٹھیک رکھنا ہے لیکن یہ چیزیں صحیح بھی کرنی ہیں اگر یہ چیزیں صحیح نہیں ہوں گی تو پھر ملٹ نہیں چل سکتا اور ایک اور چیز جو ڈیمانڈ ڈسٹرکشن ہوئی ہے اس کی کچھ وجوہات تو ہماری ایکانومی ارکنامی گروت وغیرہ ہے بٹ اٹھ سیم ٹائم پاور سیٹرک کے اندر جو ہماری سولر نیٹ میٹرنگ کی پالیسی ہے اس میں بھی فلاو ہے اور ای نو کہ جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں تو بہت ہی بیک لیش آتا ہے لیکن ہم اس وقت اگر نیا سولر پلانٹ لگانے جائیں تو ہمیں بجلی ملتی ہے کراچی الیکٹرک نے ہائیبریٹ کی بٹ کی تھی دو دن پہلے ان کو ریٹ ملائے نو روپے سے بھی کم کہے وہ اور آج گورنمنٹ ستائیس روپے کے حساب سے سولر میٹرنگ میں وہ پرچیس کر رہی ہے تو اگر مجھے نو روپے کی بجلی مل رہی ہے تو میں کیوں ستائیس روپے کی لوں گا تو this has to be rationalized otherwise تو گریٹ کولیپس کر جائے گا آپ کو تو اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا اصل میں اس میں جب آپ کرتے ہیں نا گھروں والے domestic سولر کو تو اس کے اندر ایک اپروچ کا فرق ہی ہے کہ آپ کو ان کو discourage نہیں کرنا چاہیے سولرلائزیشن کو long term میں ہماری fuel import بجتی ہے آپ کو اس کا tariff ٹھیک کرنا ہے تو آپ tariff ٹھیک کرنے کیوں پر engage کریں اور اس کیوں پر policy دیں لیکن لوگوں کو یہ مت روکیں کہ وہ سولرلہ نہ گھروں پر لگاؤ سولرلہ لگانے سے long term میں آپ فائدہ ہے پاکستان گورنمنٹ کو بہت فائدہ ہے گورنمنٹ کو فائدہ ہے نا کیونکہ میں ایک نیا پلانٹ ہم کیوں لگائیں نئے پلانٹ کی investment کیوں لگائیں لوگ خود انویسٹ کر رہے ہیں اور rate reasonable ہونا چاہیے اور rate آپ ٹھیک کریں تو باقی discourage نہیں کرنا چاہیے نا اس پر ٹیکسیز آئید کرنے چاہیے solar panels کے اوپر اور وہ چیزیں جو خبریں پھلائی جاتی ہیں نا وہ مجھے بری لگتے ہیں سچ موچ پوچھیں کیونکہ ایک شخص خود پندرہ بیس لاکھ رپیہ لگا کے گھر میں سسٹم لگا رہا ہے اور long term میں پاکستان کا fuel import کا bill بچا رہا ہے وہ تو آپ کو اس کو روکنا نہیں چاہیے tariff ویرف کیا آپ پاتھیں نہیں نہیں وہ تو human right ہے نا basically ہم کیوں روکیں گے وہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے agree لیکن tariff بھی reasonable ہونا چاہیے جو ایک backlash ہاتا ہے نا کچھ lobby سے it's not fair اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کام کریں گے because it is in the country's interest جو انسان اگر 16 لگاتا ہے 27 روپے کے بجلی دے رہا ہے اور پھر جو آدمی نہیں afford کر سکتا اس کا bill زیادہ بڑھ جاتا ہے تو it has to be rationalized that's all I'm saying اچھا بھی ایک عارف صاحب نے بھی بات کی اور خالد صاحب نے بھی Chinese projects تھی اوپر کہ ہم نے ان کو کوئی extra ordinary favors نہیں تھی دیں ہم تو فسے ہوئے تھے یہاں دہ رہے تھے تو ہم نے بجلی لگوائی اب ہم نے تجربہ کیا carkey والا وہ ہمارے گلے پڑ گیا ہم نے تجربہ کیا recordic والا وہ ہمارے گلے پڑ گیا international court سے ہمارے اوپر water water آگئے ہم اس طرح کی چیزوں میں بہت successful نئے رہے ماضی میں جگس آئی ہوئی نا late 90s میں بھی مجھے یاد ہے کہ PMLN کی government نے IPPs کے agreement وہ people's party کے کی ہوئے ہم بولا تھا کہ ہم ان کو reopen کر رہے ہیں وہ ہمارے گلے پڑ گئے تھے ہم نے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے وہ southern power والا تھا اس کو ہم نے وہ بیٹا اٹھا کے جین میں ڈال دیا تھا کہ بجلی کی کمالی سے ٹھیک کروانی ہے تو that process is also not acceptable کارکے میں تو ہم successful ہو گئے تھے بکہ اس کارکے میں ایسی چیزیں مل گئی تھیں وہ تو میربانی تھی ان کی وہ برگیڈیا رحمے تھے کہ کون تھے وہ جو ڈاکومنٹس غیرہ نکال لائے تھے نہیں تو پہلے تو گلے پڑ گیا تھا جی جی اس میں جو پوری ٹیم تھی انہوں نے وہ کیا تھے آپ اس کا حصہ نہیں میں اس کا حصہ نہیں تو انہوں نے اچھا کام کیا تھا but you are right کہ باقی اگر ہم unilaterally کر لیتے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی مواد ہونا چاہیے ایسی سیڈ کہ اگر میں نے آپ کو ایک کاؤس پلس کے بڑا کلیر ہونا چاہیے ہمارا objective لوگوں کو تنگ کرنا لوگوں کو ہرٹ کرنا پاکستانی بزنیسز کو ہرٹ کرنا نہیں ہے حیرسمنٹ نہیں ہونی چاہیے بالکل ایک پروفیشنل نگوشیر objective بڑا کلیر ہونی چاہیے what is the objective the objective is پاور سیکٹر ٹھیک ہو اور یہ بزنیسمنٹ پاکستانی یہی انویس کریں گے نا ف ڈی آئی تو ہم بڑا عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کتنی آئی تو we have to keep them کل کو آپ کو ڈسکوز بیچنے ہیں پی آئی کی بات چل رہی ہے تو یہی لوگ خریدیں گے تو پرپس is not to hurt anyone but پاور سیکٹر ٹھیک ہو and then everybody has to cooperate یہ جو ایک thinking ہے نا کہ میں نے 2020 میں بھی ہم نپیس سے یہ thinking کہ میرا کوئی نقصان نہ ہو جبکہ میں دس گناہ بیس گناہ پیسے کما چکا ہوں میں نے ٹک ٹاک پیسے کما لی ہیں اب میں کچھ بھی sacrifice کرنے کو تیار نہیں ہوں اور میں کہوں کہ چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں یہ possible نہیں ہے somebody will have to sacrifice a little bit جن لوگوں نے دس گناہ پندرہ پندرہ گناہ پیسے کما لی ہیں پچھلے دس بیس سالوں میں انہیں تھوڑا سا sacrifice کرنا پڑے گا اور میرا اپنا یہ خیال ہے what I am seeing is کہ IPPs are coming forward they are willing to negotiate they will sacrifice and they are cooperating اس میں آپ کہہ رہے ہیں یہ بڑی important news ہے کہ 20% کے قریب reduction ہو سکتی ہے tariffs میں اگر یہ successfully implement کرنے یہ بہت اچھی خبر ہوگی اگر انشاءاللہ ہم اس کو کامیابی سے کر لیں لیکن overall اگر انرجی سیکٹر میں لیکن ہوں ہم نے قطر کے ساتھ وہ LNG کی purchase agreement کیا جو مجھے لگتا تھا شاید فاکان نے ایک اچھی deal کی ہے آج کل ہم سے وہ کارگو بھی استعمال نہیں کی جارے وہ بھی ہماری گلے پڑے ہوئے ہیں وہ oil market درمیان میں بلکل crash کر کے زمین پہ گر گئی تھی سارے کہتے تھے کرو اس کو buy buy کر لو hedging کر لو ہم وہ کر نہیں سکتے capacity نہیں ہے کوئی کہتا ہے نیپ پکڑ لے گی کل کوئی کچھ کہتا ہے ہمیں اس پر capacity building کرنی پڑے گی نہیں تو پاکستان کا حال کوئی نہیں ہے آپ نے ابھی یہ جو power sector کی کہانی سنائی ہے 10,000 megawatt capacity لگی ہوئی ہے اس کا باہر کوئی نہیں ہے تو ہمیں کچھ چیزوں پر capacity building کرنی پڑے گی دیکھیں اس وقت جب یہ plant یہ negotiate ہوئے تھے کانٹریس رلنجی کے تو اس وقت وہ بالکل میرے خیال میں ٹھیک ہوئے تھے اس وقت پاکستان کو رلنجی کی ضرورت تھی اچھلی what happens اس پاکستان میں ہوتا ہی ہے کہ ہمیں ایک crisis کے بعد دوسرے crisis میں جاتے رہتے ہیں ہم نے یہ سوچنا ہوگا کہ ایک crisis بار بار کیوں آتے ہیں اگر ہم نے اسی طریقے سے اپنا conduct رکھنا ہے اور کوئی چیز change نہیں کرنی ہے تو آسے پانچ سال بعد یہاں پر پھر کچھ اور ہو رہا ہوگا ہم یہی باتیں کر رہے ہوں گے تو crisis سے نکلنے کا طریقہ تو یہ ہے نا کہ آپ کوئی تبدیلی تو لائیں in the sense کہ آپ اپنی لوگوں کو صحیح کریں یا processes صحیح کریں وہی لوگ آج سے دس سال پہلے بھی نپرا میں منسٹری میں لوگ بیٹھے جو فیصلے کر رہے تھے آج بھی پھر بیٹھیں آسے دس سال بعد بھی ہوں گے تو کیا جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں جو ہم نے بٹھائے ہوئے ہیں لوگ across the institution چین اپرا ہو اور کوئی institution ہو کیا وہ صحیح ہیں secondly جس طریقے سے فیصلے ہو رہے ہیں کیا وہ صحیح ہیں یہ سارے فیصلے جو choices and the decisions that we have made we are paying a price for that today just to answer جو آپ کہہ رہے ہیں LNG کی بات پاکستان میں winter میں load shedding ہوتی ہے گیس نہیں ہے ملک میں گیس کے بائرز ہیں industry گیس مانگتی ہے industry RLNG کے rate پہ گیس لینے کو تیار ہے ہم اسے گیس دے نہیں سکتے اور اس سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس RLNG ہم اپنے local گیس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں it's a problem it's an operations management planning flaw swiz ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں highly inefficient ہیں کیوں ہم نے رکھا ہوا ہے کیوں ہم نے انڈ منڈل نہیں کیا ان کا circuit rate کتنا ہوگئے petroleum sector کا پاس ہوگا تقریباً 3000 ارب principle including gas oil and gas oil and gas وہ بڑھنا شروع کم ہو گیا because ہم نے last day جو prices بڑھائی تھی اس کا بڑھنا کم ہو گیا پھر تو محمد علی صاحب آپ چھائے ہوئے ہیں 2500 ارب آپ نے بجلی کا رکھا ہوئے ہیں 3000 ارب آپ نے petroleum کا رکھا ہوئے ہیں تو پھر تو یہ 5000 ارب ہو گئی میں تو نیا نیا ہوں اب میرا آدمی 5000 ارب کا کہتے ہیں وہ ستاج عزیز صاحب کا کرتے تھے کہ وہ کسی کو 100 رپیہ دینا ہو نا تو اس شخص کو نینی آتی تو کسی کا 5000 ارب دینا ہو تو لینے والے کو نینی آتی میں آپ کو بتاؤں اس 5000 ارب کا solution بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے دیکھیں problem کیا ہو گیا پاکستان میں ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے competence level سے match کرتے ہیں جو کام ہمارے competence level سے تھوڑا سا بھی اگر اوپر رہنا اس کو ہم چھیڑتے ہی ان چیزوں کو ہم ہاتھ ہی لگا رہے ہیں ہمیں circular date کا matter اٹھانا چاہیے اور اس کے لئے لانگ ٹرم instrument issue کر کے اس مسئلے کو بھی نمٹانا چاہیے جو کہ we can do آپ یہ بتائیے کہ کوئی لوگوں کے لئے جاتے جاتے آخری منٹ آئے کوئی خوشکبری دیں گے کہ ہماری ان کوشتوں سے ان کی زندگی میں آسانی آئے گی ہماری ان کوشتوں سے ان کی زندگی میں آسانی آئے گی پرائم منسٹر جس طریقے سے میٹنگز کر رہے ہیں جسے کیابنٹ دیکھ رہی ہے ہماری منسٹری کام کر رہی ہے ٹاس فورس کر رہی ہے I think across the board ایک effort ہو رہی ہے تو میرا خیال میں پورے ملک میں جو باقی بھی ہمارے بزنس میں وغیرہ سب مل کے اگر ہم کریں گے کام تو we will انشاءاللہ انشاءاللہ bring power rate down in the country very soon یہ جو دو تو آپ کے بینچمارکس قریب میں ایک تو براہ انرجی وزیراعظم کے بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا آج کے پروگرام سے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ